بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور ہم بھی آپ کی دعاوں کے بیسے خیریہ سے ہیں تو آج ہم یہاں بنائیں گے بہت ہی مزہ دار ویلیج اسٹائل ہم بروز بنائیں گے بروز تو آپ نے بہت طریقوں کے کھائیں ہوں گے لیکن اس طریقے سے آپ نے کبھی بروز نہیں کھایا ہوگا ویلیج اسٹائل بروز ہم بنائیں گے بہت ہی ایزی طریقے سے اور کیک بننے والی ریسیپی جو آپ جھٹ پڑ بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں میرے پاس مٹی کی ہانڈی ہے یہ روگن والی ہانڈی ہے اس میں بہت اچھا ہمارا بروز تیار ہوگا آج میں نے سوچا کیوں نہ اپنی فیملی کے لیے جھٹ پڑ بننے والا بروز تیار کیا جائے جو ہر گھر میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے تو یہاں میرے پاس دو کلو چکن ہے چکن کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کے صاف کر کے رکھ دیا ہے ہم ایک سے ڈیڑھ گھنٹا اگر چکن کو دھو کے ڈرائے کر کے رکھنے تو بہت ہی اچھا بروز ہمارا تیار ہوتا ہے اور یہاں میں نے اس کو کٹ نہیں لگائے ہیں یہ میرے پاس ایک تھائی کا پیس ہے اور ایک لیک پیس پورا ہے اور ہم اس کو کٹنگ نہیں کریں گے نہ اس کو ہم کٹ لگائیں گے نہ ہم اس میں لیمن لگائیں گے ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں لگانا بس ہم وقت وقت سے اس طرح مٹی کی ہانڈی میں ان کو جوڑتے جائیں گے اور زیادہ ہم اس میں پانی بھی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ چکن جب ہم اس طرح پکاتے ہیں تو اس میں خود میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اسی میں ہم تھوڑا سا ہلکا سا پانی ڈال کے اور سٹیم میں اسے بنائیں گے ہر گھر میں روز شوک سے کھاتے ہیں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں پرائز کے ساتھ اور ایزی ایزی ریسیپی میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں جو آپ جھٹ بٹ بنا سکیں اور مزے سے اس کو انجوائے کر سکیں تو یہاں میرے پاس لسن کے جویں ہیں دیسی لسن ہے پیسیوی میرے پاس کالی مرچ ہے سرخ مرچ پاڈر ہے اور نمک حسبے ضرورت ہے میں نے بلکل لائٹ اس میں مسالے رکھے ہیں کیونکہ بروس میں تیز مسالے اچھے نہیں لگتے ہیں یہ ہم مسالن نہیں بنا رہے ہیں ہم بروس بنا رہے ہیں اسی لیے ہم اس کی کونٹیٹی کو بہت ہی کم رکھیں گے آج کل یہ مٹھی کا جو ٹرینڈ ہے یہ تو ختم ہو گیا مٹھی کے برطن بہت ہی زبردست رہتے ہیں ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں اور اس میں بنے ہوئے کھانے جو ہیں وہ بہت لذیذ اور مزے دار تیار ہوتے ہیں اور یہاں جب میں نے وہ سپائسیز ایڈ کر دی ہیں لسن ایڈ کر دی اور ہلکا سا بس ہم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پانی ایڈ کریں گے تو ہلکا سا پانی ایڈ کر کے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور اسے سٹیم میں بنائیں گے اور مٹھی کے برطنوں کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کافی دیر تک چیزیں جو ہیں وہ گرم رہتی ہیں جو ہم کھانے بنا رہے ہوتے ہیں یا جو بھی ہم اس میں بناتے ہیں وہ بہت لذیذ ایک تو بنتے ہیں اور ایک کافی دیر تک وہ گرم بھی رہتے ہیں جب سے ہم لوگوں نے یہ رجان چھوڑ دی ان برطنوں کا استعمال چھوڑ دیا اور زندگیوں میں بیماریاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں اور ہر گھر میں پریشانی بھی آتی ہے آج بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے برطنوں میں ہی پکانا چاہیے اور جب میں نے اس کو اچھے طریقے سے بیس سے پچیس منٹ پکا لیا ہے ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ گوش الگ نہ ہو اور ٹوٹے نہ اب کڑا ہی جو ہے وہ میں اچھے طریقے سے پہلے میں نے اس کو گرم کیا پھر میں نے اس میں آئل ایڈ کر دیا یہاں میرے پاس کان فلور ہے کان فلور بھی ہم اسی حساب سے لگائیں گے جس حساب سے ضرورت ہے ہم زیادہ مکسٹر تیار نہیں کریں گے بلکل ہم نے ہلکی سی لیئر لگانی ہے بروسٹ کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے جب ہم گھر میں بروسٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے کہ یہ بلکل بزار جیسا بروسٹ لگے گھر والا بروسٹ بلکل بھی نہ یہ محسوس ہو کہ ہم نے گھر میں بنایا ہے تو یہاں میں انڈہ ایک عدد ہے میرے پاس یہ میں اس میں توڑ کے ڈال دوں گی انڈے کو توڑ کے ہم اچھے طریقے سے کان فلور میں مکس کر لیں گے اور میدہ نہیں لگائیں گے ہم کان فلور ہی ایڈ کریں گے فرائی کرنے کے لیے تو یہاں میرے پاس پانی ہے پانی بھی میں اتنا ہی ایڈ کروں گی جتنی ضرورت ہے ہم زیادہ نہ اسے تھک کریں گے نہ ہم زیادہ اسے پتلا بنائیں گے جس حساب سے ہمیں کوٹنگ اچھی لگتی ہے اس حساب سے ہم اس کی کوٹنگ کر لیں گے بلکل لائٹ سی کوٹنگ بنائیں گے ہم اور دیپ فرائز کو کرتے جائیں گے اور یہاں ہمارا چکن جو ہے وہ بلکل تیار ہے اس میں اچھی سی مرچوں کا فلیور اور نمک کا اور لسن کا فلیور آ چکا ہے اب ہم اسے ڈیش آٹ کریں گے اور تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے جب یہ ہلکا سا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو فرائی کریں گے اور جب ہمارے گھر میں گیسٹ آتے ہیں اور یہ بروسٹ جب میں تیار کرتی ہوں تو سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اور جو کچھ ہمارے گیسٹ خاص گیسٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دوبارہ دوبارہ اس کی فرمائش کرتے ہیں کہ آپ اس دفعہ پھر یہی والا بروسٹ بنا کے ہمارے لئے رکھئے گا آپ ضرور اسے بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا بہت لذیذ اور مزیدار یہ بروسٹ تیار ہوتا ہے بزار والے بروسٹ آپ بھول جائیں گے جب آپ اس طریقے سے بروسٹ بنائیں گے اور میرے خیال میں یہ ریسیپی آپ آدھے گھنٹے میں بیس پچیس منٹ میں بنا کے کھا سکتے ہیں بہت لذیذ اور مزیدار یہ جھٹ پر تیار ہونے والی ریسیپی ہے تو اس طرح میں اس کی کوٹنگ کر لوں گی اچھے طریقے سے اور ہم اس کو وقفے وقفے سے ڈیپ فرائے کرتے جائیں گے اور ڈیپ فرائے بھی ہم اس کو لائٹ آج پہ کریں گے اور ہلکی آج پہ ہم اس کو چاروں طرف سے پکاتے جائیں گے جس طرح ہم نے چکن کو پہلے مٹی کی ہانڈی میں اچھے طریقے سے پکا لیا ہے اب مزید ہم اس کو زیادہ نہیں پکائیں گے بس ہم ہلکا ہلکا کلر دیں گے بہت ہی زبردست فوراں سے کلر آنا شروع ہو جاتا ہے گولڈن کلر بہت یونیک سا کلر اس پہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور جس طرح ہمیں اس کی سائڈیں بدلتے جائیں گے اور ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ اب ہمارا بروسٹ جو ہے وہ تیار آپ اس کو نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ ویسے بھی آپ گولڈنگ کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور جب ایک سائڈ پک جائے گی اس کی تو پھر ہم دوسری سائڈ پکائیں گے بس ہم وقفے وقفے سے ان کی سائڈیں بدلتے رہیں گے اور اچھا سا کلر آنے پہ اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اور مٹھی کی کنالی میں ہی ہم اس کو ڈش آؤٹ بھی کریں گے اور اچھا سا یہ گرم رہے گا تازہ رہے گا گاؤں میں بننے والی جو ہے یہ فیمس ڈش ہے لوگ وہاں یہ بروسٹ بہت شوق سے بناتے ہیں اور اپنی شادی و بیعہ کے موقع پہ وہ ان چیزوں کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ بہت شوق سے اسے کھانا پسند کرتے ہیں تو اس طرح وقفے وقفے سے میں بروسٹ بناتی جاؤں گی اور اسے نکالتی جاؤں گی جھٹ پٹ یہ تیار ہو جائے گا دس کلو بیس کلو آپ جتنا بھی بنانا چاہیں جھٹ پٹ یہ تیار ہو جائے گا تو یہاں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے میں آپ کے لئے اتنی محنت کرتی ہوں اتنی اتنی اچھی ریسپیز آپ کو پروائیڈ کر رہی ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں لائک نہیں کرتے ہیں کمنٹ نہیں کرتے ہیں پلیز یہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آ کر ضرور بتایا کریں اپنی رائے سے اگاہ کیا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں بس یہ بروسٹ بنائیں اور تمام بروسٹ کھانا بھول جائیں آپ بہت زبردست اور یہاں ہماری زبردست پیش تیار ہے آئی ہوپ میری آج کی ریسپی آپ نے بہت انجوائے کی ہوگی اگر انجوائے کی ہے ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا دھیر سارا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آپ کے دستر خان میں ایسی ہی رونک بنائے رکھیں ملتے ہیں آپ کو نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے بزرگوں کا خاص خیار رکھیں حمد اجازت اللہ حافظ